ایون میں چھے ساتھ ماہ کی گرب تھی اس ٹائم پہ میرے پتی دیور نے اور جیٹ نے میرے ساتھ جو برستی کی مطلب کی میرا ریپ کیا دونوں نے آخر یوگی اور موڈی سے مسلم مہیلا نے کیا گوہار لگائی کی مسلموں میں ہڑکمپ مچ گیا آخر مسلم مہیلا لائیو کیمرے کے سامنے کیوں بولی کی ہم ہندو دھرم اپنا لیں گے آخر کیا ہے مسلم مہیلاوں کا حلالہ سے چھٹکارا پانے کا ہندو علاج آخر مسلم لڑکیاں نے حلالہ سے چھٹکارا پانے کا کونسا نیا طریقہ نکالا ہے جسے سن کر وہ ویسی صحیح تمام کٹر پنتھیوں کے ہوس اڑ گئے ہیں آخر کیا حلالہ سے بچنے کا کوئی سناتن ہندو طریقہ ہے آخر حلالہ اور تین طلاق سے بچنے کا مسلم لڑکیوں نے وہ کونسا طریقہ نکالا ہے جسے سن کر چھب بن اسلامک دیش ہل جائیں گے آخر حلالہ اور تین طلاق سے بچنے کا مسلم لڑکیوں نے کونسا طریقہ نکالا ہے آخر کیا ہے حلالہ کا ہندو حل بتائیں گے سب کچھ مگر ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے اگر آپ بھی ایک سچے سناتنی ہیں تو کرپا کر کے کمنٹ میں جائے شری رام ضرور لکھیں دوستوں تین تلاک اور حلالہ مسلم محلاؤں کے دکھ کا سب سے بڑا کارن بن چکا ہے حالانکہ اب تین تلاک کے خلاف قانون آ گیا ہے کڑی سے کڑی سزا کا بھی پراودھان ہو گیا ہے مگر اس کی جڑے اتنے کٹھور قانون کے بعد بھی کمزور نہیں ہو رہے ہیں مسلم لڑکیاں آج بھی تین تلاک اور حلالہ کے ڈر میں اپنا جیون گزار رہی ہیں کیونکہ اتنے کڑے قانون کے واوجود آج بھی اسلام میں دھڑلے سے تین تلاک دیا جا رہا ہے جس وجہ سے مسلم لڑکیوں کی عزت حلالہ کے نام پر جم کر لٹا جا رہا ہے اور تو اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ تین تلاک اور حلالہ کا دنش جھیل رہی زیادہ تر عورتیں اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے حق کی آواز اٹھا سکیں یہی کارن ہے کہ اتنا کٹھور قانون ہونے کے واوجود بھی مسلم سماج کی زیادہ تر عورتیں خود کو ہمیشہ اصورکشت محسوس کر رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے حق کی لڑائی لڑنے کی ہمت نہیں دکھا پا رہی ہیں لیکن اب کچھ محلاؤں نے اس کا ایک ہندو حل نکال لیا ہے جسے کافی سارے لوگ حلالہ کا ہندو حل نام دے رہے ہیں تو آخر کیا ہے حلالہ کا ہندو حل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک بنے رہیے دوستوں اسلام دھرم میں محلاؤں کو حلالہ اور تین طلاق جیسی تمام کپرتاؤں کا خطرہ بنا رہتا ہے اکثر مسلم لڑکیاں تین طلاق اور حلالہ کا شکار ہو جاتی ہے جس کے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ملہ مولوی ان کا شوشن کرتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ ابو یا پھر دیور مامو سب مل کر جم کر مزا لیتے ہیں اور یہاں تک کی کئی لڑکیوں کا حلالہ کے نام پر پہلے عزت لوٹا جاتا ہے پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں ایک طرف اسلام دھرم میں محلاؤں کو منورنجن کا شادھن مانا جاتا ہے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف ہندو دھرم دنیا کا ماتر ایک ایسا دھرم ہے جس میں محلاؤں کو دیوی کے روپ میں پوجا جاتا ہے محلاؤں کو گھر کی لکشمی مانا جاتا ہے اور محلاؤں کو سمان درجہ دیا جاتا ہے ان سب سے آلاوہ وشیش مذہب کی طرح ہندو دھرم میں نہ تو محلاؤں کو حلالہ اور تین طلاق جیسی تمام کپرتھاؤں کا خطرہ رہتا ہے سناتن دھرم میں محلاؤں کو نہ تو اپنے بھائی سے خطرہ ہے اور نہ ہی اپنے اببو سے یہی کارن ہے کہ مسلم لڑکیاں اسلام کی کپرتھاؤں سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے بڑی سنکھیا میں ہندو حل یعنی اسلام چھوڑ ہندو دھرم اپنا رہی ہیں اور ہندو لڑکوں کے پرتی ان کا آکرشن زیادہ بڑھ رہا ہے حلالہ سے پریشان کئی مسلم محلاؤں نے اس کا ایک حال خوج نکالا ہے اور وہ حل ہے ہندو لڑکوں سے ویواہ کر حلالہ کے اتیачار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا جانا تین تلاک کے بعد کافی ساری مسلم لڑکیاں حلالہ کے بجائے اس کا ہندو حل تلاسنے لگی ہیں اور اس طرح کی گھٹنائیں بڑی تیزی سے سامنے آ رہی ہیں جس میں سے ایک ماملہ سامنے آیا ہے جھارکھنڈ سے جہاں ایک مولانا کی بیبی تین تلاک اور حلالہ کے ڈر سے اپنے پتی کو چھوڑ ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہیں شوشل میڈیا کی مانے تو ایک جھارکھنڈ کی رہنے والی مسلم دھرم کی کٹروادی سوچ کو چھوڑنے والی مسکان خاتون نے رام نام کے ایک ہندو لڑکے سے بھاگ کر شادی رچائی ہیں گھر پریوار اور رشتے داروں کے تمام ویرود کے واوجود حلالہ اور تین تلاک سے بچنے کے اپنے ہندو پریمی کے ساتھ مندر میں جا کر شادی رچائی ہیں اتنا ہی نہیں مسکان خاتون اسلام کے کٹروادی سوچ کا پردہ پھانس کرتے ہوئے سناتن دھرم بھی خوشی اپنا لیا ہے ویسے تو یہ خبر سننے کے بعد او ویسی بھی صدمے میں آ گئے ہوں گے ان سب کے علاوہ یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک مسلم مہیلہ یوگی سے گوہار لگا رہی ہے اتر پردیش کے مزفر نگر میں ایک نو مہینے کی گربوتی مہیلہ مہیلہ نے اپنے پتی جیٹھ اور دیور پر گمبھیر آروپ لگائی ہے اور یہ آروپ ایسی ہے جسے سن کر آپ اپنے کان پکڑ لیں گے مہیلہ اتنی پریشان ہے کہ وہ وہ شاریرک اور مانسک یاتناؤں سے تنگ آ کر اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم میں آنے کو تیار ہے ٹائمز نو بھارت کی مانے تو پریگننسی کے دوران بھی اس کے پتی اور دیور مل کر مہیلہ کے ساتھ جبرن آنند لیتے رہے اتنا ہی نہیں بلکہ مہیلہ کا آروپ یہ بھی ہے کہ اس کا پتی پیسوں کی لالچ میں آ کر گیر مردوں کو بلا کر اس کا یون شوشن بھی کروا رہا تھا مہیلہ کا آروپ ہے کہ ان سب کا ویرودھ کرنے پر اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی جاتی تھی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھی میڈیا ریپورٹ کی مانے تو مہیلہ نے تھانے جا کر اپنے پتی کے خلاف مہیلہ پریگننٹ بھی ہیں مگر اس سے باوجود تھانے کا چکر کاٹ رہی ہے تھک ہار کر مہیلہ نے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی سے گوہار بھی لگائی میں چھے ساتھ ماہ کی گھر بھی تھی اس ٹائم پہ میرے پتی دیوار نے اور جیٹ نے میرے ساتھ جوارستی کی مطلب کی میرا ریپ کیا دونوں نے سر میری شادی اب سے تک ریبن چار مہ سال پہلے ہوئی تھی پانچ سال پہلے سن اٹھارہ میں چار مارچ کو علی سیر سے بیڑا سادہ دیا کھرولی تھانا میری شادی ہوئی تھی اس کے بات سے ہی ان لوگوں نے مجھے بہت پریشان گیا بہت ٹوچر گیا شروع میں تو لوگ مجھے دہج کو اوپر کرتے تھے کہ یہ لے کا اپنے گھر سے وہ لے کا پھر اس کے بعد سے میرے پتی نے میرے ساتھ غلط کام کرنے شروع کر دیا گیر مردوں کو لالا کے ان سے پیسے لے لے کے میرے ساتھ جوارستی کیا کرتے تھے جوارستی ان کے ساتھ میرے سمجھ بنوائے کرتے تھے ان سے پیسے لے لے کے اپنے یار دوستوں کو لالا کے پتہ نہیں کون کون بہت لوگ لے کا آتے تھے گھر پہ ان کی بات نہیں مانتی تھی تو میرے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے گھر والے بھی گھر والوں کو بتایا میں نے ان کے تو گھر والے بولتے کہ جو ہمارا لڑکا کہہ رہا ہے وہ کر ورنہ تجھے مار دیں گے جان سے ہم اس کے بعد میں تو بیٹی ہوئی بیٹی ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے بہت پریشان کیا پھر وہ بیٹی کو بھی تھمکی دین لگے کہ جو ہمارا بیٹا کہہ رہا وہ کر اگر تم نے اس کے کہنے پر نہیں کیا تو ہم تیری بیٹی کو بھی تجھے بھی مار دیں گے جی چوٹ کے نشانے ابھی راستے میں جب سے میں وہاں سے لگوئی ہوں تو چوٹ کے راستے میں بھی ان لوگوں نے میرے اوپر کئی بار حملہ کیا چاکو سے میرے دیوارنے جیٹھنے اور میرے پتی نے تین ہو تھے وہ اس کی بھی میں نے اپلیگیشن دیدھانے میں اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا اور میرے دیو تقریبن میں چھ ساتھ ماہ کی گھر تھی اس ٹائم پہ میرے پتی دیوارنے اور جیٹ نے میرے ساتھ جوارستی کی مطلب کی میرا ریپ کیا دونوں نے یہ بات میں نے ان کے گھرکوں کو بتائی تو ان کے گھرکوں نے بہنے بھائی نے سب نے میرے ساتھ مار پیٹ کی اب آپ چاہتی ہیں اب میں چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے یوگی جی اور موہدی جی سے میری یہ اپیل ہے مجھے انصاف ملے اور ان لوگوں کو سزا ملے ورنہ میں یہ مسلم دھرم چھوڑ کر پیڑت مہیلا کا کہنا ہے کہ اگر اسے نیائے نہیں ملا تو اس کے پاس صرف دو ہی اپائے ہے یا تو وہ اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لے پھر آت مہتیا کر لے